ناظرین انگلینڈ کے خلاف پہلے دو ٹیسٹ میچوں میں شکاست کے بعد سیریز کے تیسرے اور آخری ٹیسٹ میچ کے لیے پاکستان کی پلینگ الہون کا اعلان کر دیا گیا ہے ناظرین پاکستان کی پلینگ الہون میں بہت بڑی تبدیلیاں کر دی گئی ہیں ناظرین پاکستان کی پلینگ الہون میں کون سی بڑی اور حیران کن تبدیلیاں ہوئی ہے مکمل تفصیل سے آپ کو بتانے والے ہیں چھوٹی سی خاص ویڈیو میں آگے اس لئے آپ نے اس ویڈیو کو سکیپ نہیں کرنا اور اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے لیکن اسے پہلے ناظرین اگر آپ بھی پاکستان کر کے ٹیم کے سچے فین ہیں اور دل سے چاہتے ہیں کہ پاکستانی ٹیم انگلینڈ کو سیریز کے تیسرے اور آخری ٹیسٹ میچ میں شکاست دے کر پہلے دو ٹیسٹ میچوں کی ہار کا بدلہ لے لے تو آپ نے اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل ایکن کو بھی پریس کر دینا ہے جی تو ناظرین انگلینڈ کے خلاف کراچی میں کھیلے جانے والے تیسرے اور آخری ٹیسٹ میچ کے لیے پاکستانی ٹیم میں سب سے بڑی ہونے والی تبدیلی اوپنر شان مسعود کی پاکستان کی پلینگ الیون میں واپسی ہے ناظرین دوسرے ٹیسٹ میچ کی چوتی انگلز میں امام علاق انجری کا شکار ہو گئے تھے لیکن ابھی تک یہ بات ثابت نہیں ہوئی کہ وہ اگلا ٹیسٹ میچ کھیلیں گے یا نہیں ان کی جیہاں شان مسعود کو ٹیم میں کھلایا جائے گا ناظرین ٹیم میں دوسری سب سے بڑی تبدیلی فاسٹ بول اور نصیم شاہ کی واپسی ہوگی نصیم شاہ انجری کے بیس دوسرے ٹیسٹ میچ سے اوٹ ہو گئے تھے ناظرین اگر دیگر کلاڑیوں کی بات کی جائے تو دیگر کلاڑیوں میں